جنابی سپیکر میں کوشش کرتا ہوں کہ فیگر کی جانب آؤں اور تجاویز سیکٹر وائز جو میں نے یا میری جماعت پاکستان نیشنل پارٹی نے جو بہتر تجاویز سمجھیں وہ میں ایوان کے خدمت میں ایوان کی گوش گزار کروں گا جناب اولا موجودہ روان آخراجات جو ہیں حکومت کے یہ تقریباً کوئی تین سو نو عرب روپے کرنٹ اکاؤنٹ ہے اسی طرح سے جناب اولا اگر ہم ڈیولپمنٹ سائٹ کو دیکھ لیں تو اس کے تین کمپونٹ تھے ایک صوبے کے اپنے وسائل سے جو مختلف ذرائع سے آمدن آکے جمع ہوتی ہے اس میں ایک سو چھ عرب روپے صوبے کے اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کے ساتھ بارہ عرب روپے فارن آسسٹنٹ کے جتنے اس کیمیں صوبے کے اندر چل رہی ہیں وہ ہیں اور جناب کوئی اٹھتیس عرب روپے فیڈل پیس ڈی پی میں بلوستان کا شیئر ہے تو یہ سارے اگر ہم ملا کے دیکھیں یہ ٹوٹل بنتے ہیں ایک سو چپن اشاریہ چار ناؤ چھے ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا سائز ہے اور ہمارے نوجوان ہونیار منسٹر زہور بلیدی صاحب نے بجٹ سپیچ میں اپنے شاید ایک کمپوننٹ کا ذکر نہیں کیا میں سمجھنے سے کاثر ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ فیڈل پیس ڈی پی فیڈل گورمنٹ کے ایکاؤنٹ سے اس کے اخراجات ہوتے ہیں شاید اس لیے وہ ہم صوبی بجٹ میں ڈیولپمنٹ کی سائز ٹوٹل کم بتائی گئی فیڈل گورمنٹ کی وجہ سے اور جناب والا اس میں انیس سرب روپے ریسیٹس میں وہ دکھائے گئے ہیں جو کہ ہمیں پی پی ال کا لیز ختم ہو گیا ہے پی پی ال کی لیز کے جو نئی لیز اگریمنٹ ہوگا اس کے سلسلے میں پیسے ملیں گے انیس سرب روپے وہ دکھائے گئے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ زہور بلیدی صاحب اور جام صاحب لیگوسیشن کر کے اس مالی سال کے دوران وہ پیسہ لانے میں کامیاب ہوں گے اگر وہ پیسے نہیں آئے تو ستاسی عرب میں پھر انیس کا اضافہ ہوگا اور جناب والا ڈسٹکوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے لوکل گورنمنٹ سسٹم پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے چجائے کہ ہمارا صوبہ باقی تین صوبوں میں بھی نہیں ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہیں لیکن ان کی جگہ پہ سرکاری افسران کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو چلا رہے ہیں میں انداد دیتا ہوں زہور بلیدی صاحب کو اور جام صاحب کو کہ ان کا بھی خیال رکھا ہے تر ٹیئر گورنمنٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ مرکزی صوبہی ہے اور لوکل گورنمنٹ جو ہماری تیسری ٹیئرے گورنمنٹ کی اس کے لئے پانچ عرب روپے رکھے گئے ہیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے جنابی سپیکر اب میں سیکٹر وائز کچھ چیز پہ تجاویز دینے کی ہے اور گورنمنٹ نے جو ان میں کامیابیاں حاصل کی ہیں گورنمنٹ پی وہ کامیابیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا مثال کے طور پہ جناب علام اگر تعلیم کو لے لیں مجموعی طور پہ جو روان مالی سال ہے انیس بیس کا اس میں بہا سٹھ عرب روپے رکھے گئے تھے لیکن روائز بجٹ جو آیا ہے اس میں ایکسپنڈیچر کوئی اٹھاوان عرب کے اور نئے مالی سال کے لئے ستر عرب روپے رکھے گئے تو یہ اگر ہم روائز کے ساتھ اس کا معزنہ کر کے دیکھیں تو روائز اور ستر عرب روپے میں کوئی بارہ عرب روپے کا اضافہ ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایڈوکیشن سیکٹر میں حکومت نے بارہ عرب روپے کے اضافے کے ساتھ نئے مالی سال کا انشاءاللہ آغاز کریں گے حکومت اور اس میں جناب والا ایک خامی جو مجھے نظر آ رہا ہے پچھلی حکومتوں میں بہت زیادہ تھا اس حکومت میں قدر کم ہے لیکن مکمل طور پہ ہماری حکومت جس کو بند کرنے میں ابھی تک کوشش ہو رہی ہے لیکن ناکام رہے ہیں وہ کیا ہے کلسٹر بجٹ پہلے جناب والا اسکولوں کو چاک جناب کے اجازت سے ایک گھنٹ پانی پیلو ایسے اجازت نہیں ہے بیٹھ کے پیلو اسمبلی حال میں پانی پینا امریکہ اس کیا کریں اسد بلوچ صاحب مالجی محترم ہیں وہ اس نے روایت ڈال دی ابھی اجازت ہے تو جناب والا کلسٹر بجٹ کلسٹر بجٹ کے حوالے سے یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے لیکن اس آئیڈیا کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے میں نے اپنے ڈسٹک میں دیکھا ہے کہ وہ اسکول جو بند ہیں لائن آرڈر کے حوالے سے یا کسی اور وجہ سے فائننس منسٹر صاحب کے اپنے حلقے میں بھی ایسے اسکول ہیں جو بند ہیں میرے حلقے میں قدر کم ہے لیکن باقی دوستوں کے حلقے میں بہت ساری جگہوں پر اسکولی بند ہیں لیکن اس کے باوجود کلسٹر کے نام پہ پیسے نکالے جاتے ہیں اور اگر میں صحیح الفاظ استعمال کروں تو پیسے غبن کیے جاتے ہیں کلسٹر کے نام پہ تجویز میری یہ ہوگی کہ ہر ایم پی اے اپنے حلقے میں وہ چاہے اپوزیشن کا ہو یا گورنمنٹ اتحادی ہو اپنے حلقے میں کلسٹر بجٹ کے حوالے سے سپرویجن رکھیں اور میں اگر وزیر تعلیم چونکہ موجود نہیں ہیں باقی وزراء موجود ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ اگر یہ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں تو ایم پی اے ایم پی اے کا ایک سارٹیفیکٹ ہونا ضروری ہو کہ واقعی وہ بجٹ صحیح خرچ ہوا ہے اثر وائز اس کو آڈٹ میں پیرا بننا چاہیے اگر ایم پی اے کا سارٹیفیکٹ نہ ہو تو شاہ صاحب اس کو کنسیلوٹ کر دیں ابھی نماز کا ٹیم بھی آ رہا ہے ایک ہی اس پہ آ گیا ابھی تو جنب والا تین چارہ اور بھی ہیں نماز کا ٹیم آ رہا ہے نماز تو حکومت کے نوٹکیشن کے مطابق اجتماع منع ہے ذاتی طور پہ جمع تو نہیں ہو سکتا ویسے ہر کوئی اپنا ظہر پڑھ لے گا ہوتی ہے انفرادی طور پر اچھا جناب والا گرانٹ کے حوالے سے ایچی سی نے تقریباً تمام یونیورسٹیوں کا گرانٹ آدھا کر دیا ہے اب آدھے گرانٹ جو ہے وہ آدھے اخراجات چندے سے یا صوبہ حکومت اپنے یونیورسٹیوں میں اپنے وسائل سے بجٹ دیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے کوئی سات آٹھ یونیورسٹیاں ہیں صوبہ ولوشتان کے ان کے لیے بھی دوران سال ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو شاید ان کے لیے بھی پیسے رکھنے ہوں اور جنب والا میں اپنے علاقے میں جو میرا پچھلی حکومت میں ڈاکٹر بدلخان صاحب اور مجھنا چیز کی کوششوں سے اور نواب اسلم رئیسانی نے بہت مدد کی ایک یونیورسٹی بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس گورنمنٹ چینج ہونے کے ساتھ یونیورسٹی کا وہ جہاں بننا تھا سائٹ بھی چینج ہوا کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کی زمینی تھی ان کو قیمتی بنانے کیلئے سائٹ چینج کیا گیا چلیں اس پہ تو کوئی اتراز نہیں ہے ہیر ڈسٹک کے اندر لیکن جناب والا اس یونیورسٹی کو بقاعدہ ایک یتیم خانہ کی شکل میں اس وقت موجود ہے وہ ایکیڈمک سائٹ پہ جو بندے نا اہل تھے ان کو ایکیڈمک سائٹ پہ لگایا گیا جبکہ ہمارا اس وقت یہ وعدہ تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں سفارش کلچر موجود ہے لیکن یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ایکیڈمک سائٹ پہ کم از کم یہ سفارش نہیں ہوگی میرٹ ہوگا چاہے کیوں نہ ہمارے مخالف کوئی لگے سیاسی طور پہ یا ذاتی طور پہ حتیٰ کہ مخالف لگے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن میرٹ ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہ بلوچی زبان کے کچھ دوست ہیں ان کو مثلا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بلوچی کے ام اے کو اگر فیزکس ڈپارٹمنٹ کا ہڈ لگایا جائے تو وہ ڈپارٹمنٹ کیسے چلے گا اور ایک خاندان ایک بندہ ایک اچھے پوسٹ پہ آیا وہ اپنے سارے عزیز و اکارب کو لے کے نچلی پوسٹوں پہ ان کو لگا دیا میرا خیال ہے کہ دو تین سے چار خاندانوں کا اس وقت یونیسٹری پہ قبضہ ہے اور میں نے گورنر صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے لیکن گورنر صاحب اگر کچھ کرنے میں ناکام رہے تو میں جام صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک واقعیدہ بل اسمبلی میں پاس کیا جائے اور جتنے بھی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ جو خلاف قوابط زوابط ہوئے ہیں ان کو کینسل کر کے ان کی جگہ پہ میرٹ کی بنیاد پہ تائیناتیاں کی جائیں جنب علیہ ایک معلومات میں اسمبلی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر یارجان صاحب ہیں جو ہمارے ملک کے لئے قابل فقر ہیں وہ دنیا کے سب سے کم امت سائنٹسٹ ہیں تو جنب علیہ اس ڈاکٹر نے اپنے علاقے کے لئے کیچ یونیسٹی کے لئے پروگرام بنایا طربت یونیسٹی کے لئے جو کہ بیروکریسی کے ہیلے بہانو کا شکار ہوا ظہور بلیدی صاحب بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں شاید ان کے عزیز بھی ہیں تو میں ظہور بلیدی صاحب سے اور میں خود بھی اور باقی اپنے ایمٹی اے سے گزارش کروں گا کہ ان کا اگر اچھا پروگرام ہے اولا بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ایک مقصد کے لئے بنایا گیا تھا لیکن وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا شاید ابھی جام صاحب کی سربراہی میں چونکہ کانونی طور پر اس کے گورنر بلوچستان ہیں لیکن چونکہ صوبہ فنڈ دیتا ہے اور اس میں صوبہی منیجمنٹ کے حوالے سے صوبہی افسران بھی ہوتے ہیں تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو صحیح خطوط پر استوار کیا جائے جنب والا امن امان کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ اس سال چوالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں امن امان کے حوالے سے جس میں کہ انٹرنل سیکیورٹی الائنس بھی شامل ہے تو میری یہ گزارش ہوگی کہ امن امان بہت ہی اہم شعبہ ہے اور چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے جو تیس ہزار یا اس کے لگ بگ پوسٹیں خالی ہیں ان کو فل کر سکیں اگر فل ہوں گے تو یقیناً ان سے تنخواہیں جائیں گی بلوشتان کے معیشت پہ مزید بوجھ ہوگا اور شاید ہم اس قابل نہ ہوں لیکن انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے پیسے دیے جا رہے ہیں تو میری تجویز یہ ہوگی کہ چند ڈسٹکوں میں انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ اگر قدر امن امان بہتر ہے تو انہی پیسوں کے حوالے سے ہم ایک نئی فورس بنائیں جو صوبے کے اپنی فورس ہو بے شک اس میں کمانڈنگ افیسران جو ہیں وہ آرمی سے لیے جائیں جس طرح ہماری اپسی ہے اپسی کے جوان اپنے ہوتے ہیں لیکن کمانڈنگ افیسران جو ہیں وہ آرمی سے آتے ہیں اور ان کے اس فورس کو بقاعدہ آرمی کے تحت ٹریننگ دی جائے اس اس جی کے حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس اس جی کے حوالے سے ان کو جو اسٹنڈر اور جو میار اس اس جی کے ٹریننگ کا ہے اگر وہ ان جوانوں کو دیں تو صوبے کے لیے ایک انی پیسوں میں ایک فورس بن سکتا ہے اور اس کے کمانڈ بھی صوبے کے اپنے پاس رہے گا اور جناب اللہ میں زیاہ لانگو صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں وہ ہوتے تو ان کے خدمت میں بھی گزارش دی کہ ایک کچھ معمولی انتظامات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ جناب چک پوسٹوں کے حوالے سے تربت سے جب میں نکلتا ہوں کراچی کے لیے تو کراچی پہنچنے تک مجھے سولہ چک پوسٹوں کا سامنا ہوتا ہے اگر گوادر سے نکلیں چودہ تربت سے نکلیں سولہ بہت ساری چک پوسٹوں کے وہاں چک پوسٹوں کے بہت ساری چک پوسٹوں کے بہت ساری چک پوسٹوں کے ہمیں اس پہ دیعتراض نہیں ہے لیکن ہر گاڑی سے ہر گاڑی والے سے بس ہو چوٹا گاڑی ہو پک اپ ہو کوئی ہو روک کے یہ پوچھ لے نہ کہ جی کہاں سے آرہے ہیں جی فلان جگہ سے آرہا ہوں کہاں جا رہے ہیں جی فلان جگہ جا رہا ہوں سوہ اس کے کہ لوگوں کا عزت نفس مجروح ہو اس کے سوہ اس کا حاصل بظاہر ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے یا تو رینڈم چکنگ ہو سو گاڑیوں میں سے دو چار پہ چکنگ ہو یا پھر انفارمیشن پہ چکنگ ہو میں جنب والا حیات آباد سے نکلا ہوں پشاور سے اسلامباد کیلئے ایک چک پوسٹ بھی راستے میں نہیں تھا جس نے مجھے روک کہ پوچھا ہو آپ کہاں جا رہے ہیں مظفر آباد سے میں اسلامباد کیلئے نکلا ہوں وہاں پہ بھی کسی نے مجھے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جبکہ یہ صوبے سے گوادر سے یا کیج سے نکل کے کراچی کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ میں اپنی صفائی دینی ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جنب والا معلومات آماء کے حوالے سے گورنمنٹ کی کابشیں یقیناً قابل تعریف ہیں قابل قدر ہیں چونکہ اس معاملے میں بلوچستان شروع دن سے نائنٹین سیونٹی سے لے کے آج تک فرنٹ لینڈ پہ بلوچستان کو لیا گیا ہی نہیں بلوچستان ہمیشہ نیوز میں سب سے آخر میں ہوتا ہے لیکن جناب والا علاقہ زبانوں کے حوالے سے بھی علاقہ زبانوں کے حوالے سے بھی ہماری گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ علاقہ زبانوں کو بہتر کیا جائے اور اس کے لئے بلوچی اکیڈمی ہے بلوچستان اکیڈمی ہے پشتون اکیڈمی ہے ان کو ہر سال گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے بلکہ اس سال ان کا گرانٹ شاہد صاحب میرے خیال میں وہ انڈ اپ کریں یا نماز کے بعد آپ کو تقریبا ہو گیا پچیس منٹ سے اوپر نماز کے بعد کر لیتے ہیں نعمت زہری صاحب میں پھر بھی کریں یہ خاتم کر دیں وائنڈ اپ کر دیں ابھی وائنڈ اپ نہیں مجھے دو چار پی اور بولنا ہے تو میں پھر آپ نماز کے بعد نماز کے بعد کر لیتے ہیں چینل درخواست کی تھی کہ اس بجٹ میں اگر حکومت نے ہماری مدد نہیں کی تو ممکن ہے کہ یہ ٹی وی چینل جو بلوچوں کی آواز ہے یہ بند ہو جائے سٹلائٹ والوں کو دیئے ہیں اور چک باؤنس ہو گئے ہیں چک باؤنس ہونے کے بعد ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ چک کیش کروا لیں یا پھر ہم آپ کے خلاف گھوٹ جائیں گے تو جناب والا میں وزیر خزانہ سے اور انفارمیشن منسٹر سے گزارش کروں گا کہ وش چینل کے لیے وہ آنے والے مالی سال میں مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ پند مختص کر لیں تو مہربانی ہوگی مہربانی ہوگی